اسلام علیکم ویورز آج آپ کے لئے میں ریویو لے کے ہوں ہونڈا سیٹی کا بہت انٹیک پیس ہے دو ہزار اٹھارہ موڈل سوپر وائٹ کے اندر یہاں پر موجود ہے اور اس کی کنڈیشن آپ کو میں دکھا دیتا ہوں اس لومباز ریجیسٹر کار ہے دو ہزار اٹھارہ موڈل آپ اوورال اس گاڑی کی پہلے لکھ دیکھ لیں پھر آپ کو انٹیریر ایکسٹیریر ڈیٹیل سے دکھاتے ہیں گاڑی کے فرنٹ پر آتے چلیں تو گاڑی کا فرنٹ آپ چیک کریں بہت ہی خوبصورت گاڑی کا فرنٹ ہے ہونڈا کا لوگو ہے درمیان میں اور گلوسی براؤن کے اندر اس گاڑی کی گریل آتی ہے فرنٹ یہ جو ٹریمنگ اس کے اوپر کی گئی ہے فوگ لائٹس اس گاڑی میں نہیں ہے اور آپ اس کی ہیڈ لیمز دیکھیں بہت ہی خوبصورت ہیلیجن لائٹس کے اندر اس گاڑی گاڑی کے ہیڈ لیمز ہیں سیڈ پروفائل پر آتے چلیں تو اس گاڑی کو لگے ہیں آفٹر ملکیٹ ویلز ون ایٹی فائیو سکسٹی فائیو آرز فیفٹین کے ٹائر ہے اور فیفٹین ایچ کے لائے ویلز ہے بہت ہی خوبصورت قسم کے اور فرنٹ پر ونٹیلیٹڈ ڈسک بریک آتی ہے گاڑی میں مڈ فلیپر بھی انسٹال آتے ہیں گاڑی میں اور یہ آپ ٹرمینگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ڈور وے اوورال کی گئی ہے سیڈ ویو میرر آپ گاڑی کے دیکھیں یہ انڈیکیٹر کی اپشن کے ساتھ آتے ہیں سیڈ ویو میرر بوڈی کلر ڈور ہینڈل ہے اور اس میں سمارٹ انٹری نہیں ہے ایممبلیزر والی کیس گاڑی میں آتی ہے اور یہاں پر ڈور کے اوپر کروم وغیرہ نہیں آتا ایر پریس دیکھیں تو گاڑی میں پری انسٹال آتے ہیں جن کے اوپر کروم کیل ٹرمینگ کی گئی ہے ریئر پر اس گاڑی کے اندر ڈرم بریکس آتی ہیں ڈسک بریک نہیں ہے بیک آپ ایک بار اس کی لک چیک کریں اچھا لائٹس آپ اس گاڑی کی دیکھیں ساری آتی ہیں اس گاڑی کی ہیلیجن لائٹس ایلیڈی لائٹس نہیں ہے گاڑی میں آئیویٹک کی بیجنگ ہے ہونڈا کا لوگو ہے سیٹی کی بیجنگ ہے اور یہ کروم کی ٹرمینگ یوز کی گئی ہے اسلام آباد کی یہ گاڑی ریجسٹر ہے اور یہاں پر دیکھیں ریئر ویو کیمرا اس گاڑی کا موجود ہے نیچے اگر آپ دیکھیں تو اس گاڑی میں یہ ایک ٹیپ کا ڈیفیوزر بمپر بنایا گیا ہے اور اس کے اندر یہ موجود ہے ریفلیکٹر بیک پر آپ دیکھیں یہاں پر ڈیفوگر کی وینڈ شیلڈ آتی ہے ڈیفوگر کے ساتھ مطلب اور یہاں پر ہائی موڈ سٹاپ لیم آتا ہے یہ گاڑی کا آپ ڈور دیکھ سکتے ہیں ڈور کی کنیشن اچھی نہیں ہے یہاں سے تھوڑا رف ہوا ہے لیکن اوورال باقی جو ہے یہ کیونکہ فیبرک سا ہوتا ہے تو یہ ٹائم کے ساتھ رف ہو جاتا ہے باقی اوورال جو ہے وہ ڈور بہت ہی زبرداش کنیشن میں ہے سپیکر ہے ڈور کے ساتھ ادھر سٹوریج ہے وینڈوز کے کنٹرول موجود ہے اور ریٹیکٹیبل میررز کے کنٹرول اور یہ سیمپل سا اس گاڑی کا ڈور لیچ یہاں پر دیکھیں تو ایسی منٹ موجود ہے ڈرائیور کے لیے نیچے یہاں پر سپیس ہے آپ کچھ نہ کچھ رکھ سکتے ہیں سمال یہاں پر یہ اترتا ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ الیکٹرونک پارٹس اگرہ اس کے یہاں سے آتے ہیں تو گاڑی آپ کو میں سٹارٹ کر کے میں دکھاتا ہوں اس سے پہلے آپ گاڑی کی کی ملاحظہ کریں سمپل سی کی ہے تو چلتے ہیں گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے گاڑی سٹارٹ کر لی ہے سوری آپ کو میں اگنیشن نہیں چیک کروا پایا اچھا تو یہاں پر آپ اس گاڑی کا کلیسٹر میٹر دیکھیں یہ اگر فوکس کر لیں اچھا 220 دیکھ سکیل میٹر ہے مطلب سپیڈو میٹر نیچے یہ رینج ہو کا رہی ہے گاڑی اس سیڈ پر فیول ڈیکیشن اور اس سیڈ پر رپی ایم میٹر ہے سٹیرنگ ویل آپ گاڑی کا دیکھیں 3 سپوک سٹیرنگ ویل ہے بہت ہی خوبصورت قسم کا ائر بیگ اس گاڑی میں نہیں تھا ہونڈا کا بیج ہے یہاں بہت خوبصورت چھوٹا سا 3 سپوک سٹیرنگ ویل ہے اور سٹیرنگ جو ہے وہ سموث ہے اتنا کچھ خاص مطلب کے اتنا خاص سموث نہیں ہے لیکن کہ پاور سٹیرنگ ہے اس گاڑی میں جہاں سے آپ انڈیکیٹر ہیڈ لائٹس کارا کنٹرول کر سکتے ہیں اور یہاں سے وائپر دو ایسی وینڈ ہے ساتھ درمیان میں ہیزرڈ ایٹ سوچ ہے ملٹی میڈیا سکرین نیچے اس کے ایسی وینڈ ایسی کے کنٹرول مینویل میں موجود ہے یہاں پر سپیس ہے دو کپ ہولڈرز ہیں اور ساتھ چھوٹی سپیس ہے ایسی وینڈ پیسنجر کے لیے بھی ہے گلوب باکس اس گاڑی میں موجود ہے یہ اس کا جو درمیان میرر ہوتا ہے یہاں پر یہ اتار کے انہوں نے یہاں پر رکھا ہوا ہے تو یہ تھا جی اوورال انٹیریر یہاں پر آم ریسٹ ہے چھوٹی سی چھوٹی سی آم ریسٹ موجود ہے گاڑی میں مینویل ہینڈ بریک ہے گاڑی کی اور گاڑی بھی جو ہے وہ مینویل تیرہ سو سیسی مینویل والی گاڑی ہے یہاں پر اس کا سن سن وائزر بھی نہیں ہے پیسنجر سائیڈ پر ہے موجود ہے اس گاڑی میں یہ سیٹس آپ گاڑی کی دیکھیں بہت ہی اچھی کنڈیشن میں فیبرک سیٹس آتی ہیں اس گاڑی کی یہاں پر آپ ادھر سے سیٹ کنٹرول کر سکتے ہیں اور یہاں سے بوٹ اوپن کر سکتے ہیں گاڑی کا بیک پر آتے ہیں بیک ڈور آپ چیک کریں بیک پر سپیس نہیں ہے باقی اوورال سپیکر وغیرہ موجود ہے بیک ڈور پر اچھا تو بیک پر جو لیگ روم ہے وہ گاڑی کی سیٹ میں نے وہ ٹیلٹ کی ہے لیکن لیگ روم جو ہے وہ اچھا لیگ یہاں پر بیک پر بنتا ہے یہاں پر کپ ہولڈر ہے آپ بوٹل ہولڈنگ سپیس آپ کہہ سکتے ہیں کہ بوٹل ہوگیر آرام سے اس میں ہولڈ ہو جائے گی اور اس سیڈ کے اوپر سیٹ پوکٹ بھی موجود ہے روف پر لائٹ ہے بیک پر دیکھیں تو یہاں پر دو ہیڈ ریسٹ ہیں آم ریسٹ موجود ہے یہ میں کھول نہیں سکتا کیونکہ اس کے اوپر یہ شیٹ لگی ہوئی ہے کمفرٹیبل سیٹس ہیں جو انہر ہے گاڑی کا انٹیریر کی کنڈیشن وہ بہت ہی اچھی کنڈیشن ہے آپ ڈیش پورڈ اگرہ یہاں سے پیچھے سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو ایسی کچھ کنڈیشن ہے انٹیریر کی گاڑی کی تو اب آپ کو میں بھوٹ سپیس گاڑی کی دکھاتا ہوں یہاں بھوٹ کے اندر لائٹ بھی اسٹال ہے یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر یہ لائٹ اسٹال ہے یہاں نیچے کی سیچویشن تو دیکھیں تو یہاں پر اسٹپنی موجود ہے اور اسٹپنی موجود ہے اور اس کے ساتھ جیک کا بھی سین اون ہے گاڑی میں تو یہ اوورال اس گاڑی کی بوٹ سپیس آپ نے دیکھ لی ہے جو کہ اچھی بوٹ سپیس ہے اس کار کے حساب سے تو انجن آپ کو دکھاتے ہیں یہ آپ گاڑی کا انجن دیکھ سکتے ہیں جس کی کنڈیشن جو ہے وہ بہت اچھی ہے کیونکہ یہ گاڑی جو ہے اٹھارہ موڈل ہے اور اس حساب سے اس گاڑی کو بہت ہی اچھے طریقے سے یوز کیا گیا ہے اس کے انجن کی اور انٹیریر کنڈیشن جو ہے وہ گاڑی کی بہت ہی اچھی ہے مطلب کہ یہ آنڈا پیس ہے یہ گاڑی تو یہ تھی دو ہزار اٹھارہ موڈل ہونڈا سیٹی اس کی یہاں پر نیو اجوہ موٹرس کے اوپر ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اٹھائیس لاکھ روپے جس میں نے خرید نہیں ہو سکرین بے یا ڈسکریپشن میں آپ کو فون نمبر مل جائے گا آپ ان سے رابطہ کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں